اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے دی فورسٹیشن کس سے ریلیٹڈ ہے دی فورسٹیشن سے ریلیٹڈ ہے پیٹے پریویس لیکچرز میں ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اسی سے ہیومن ایمپیکٹ کا پڑھا تھا ایکو سسٹم کے اوپر کہ ملٹیپل ہمارے پاس ایفیکٹس تھے جیسے ایسیڈ رین گلوبل وارمنگ گرین ہاؤس افیکٹ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی تھی ایسا یہ نا تو دی فورسٹیشن اسی طرح ہمارے پاس نیکس جو آنا ہے اوپر پاپولیشن کیا ہے اب یہ جو ساری کی ساری ٹرمنالوجیز ہیں یہ آپ نے پہلے ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہے چھوٹی کلاسوں میں بھی اور گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں اور اسی ڈرین کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بڑھا دی تھی اوپر پاپولیشن کی ڈیٹیل بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چپٹر نمبر فورٹین میں چپٹر نمبر فورٹین میں وہاں پہ بھی ہم جہاں وہ اوپر پاپولیشن کے بارے میں ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ بیندہ جو ہے نا وہ کسی ایریا کی جو انڈویجول وولنگ کپیسٹی ہے وہ ایکسیڈ کر جائیں بڑھ جائیں نمبر آف انڈویجول بڑھ جائیں کسی ایریا کی کیرنگ کپیسٹی سے تو اس کو امنام دے دیتے ہیں this is اوپر پاپولیشن ڈیفوریسٹیشن کی ڈیٹیل آپ نے نائنٹ کلاس میں پڑھی تھی ڈیفوریسٹیشن کہتے ہیں کٹنگ ڈاؤن آف دی ٹریز درختوں کا کاٹنا کس لیے فور دی کنوریشن آف فوریسٹ لینڈ تو نون فوریسٹ لینڈ آپ جنگل کو ختم کر کے وہاں پہ جنگل نہیں رہتا اس زمین کو کسی مقصد کے لئے استعمال کرتے ہو اس زمین کو کس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو ڈیفوریسٹیشن ہے وہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے آرٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے ہم خود بھی ڈیفوریسٹیشن کر سکتے ہیں اور قدرتی طور پر بھی ڈیفوریسٹیشن ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہی ہے کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز ٹریز کہلو فوریسٹ کہلو جنگلات کا کٹاؤ ہے کس لئے نیچرلی یا آرٹیفیشلی نیچرلی یا آرٹیفیشلی بائے نیچرلی اور بائے ہیومن اور بائے ہیومن قدرتی طور پر یا انسان خود کاتے قدرتی طور پر یا انسان خود کاتے قدرتی طور پر کیسے جو ہے وہ ڈیفورسٹیشن ہو سکتی ہے لائٹننگ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں آگ لگ جاتی ہے جنگل میں لگی ہوئی آگ تھوڑی سی ایک دو درخت نہیں جلتے ایک دو دن تک نہیں لگتی کئی کئی مہینے جنگلوں میں آگ لگی رہتی ہے اور وہ ہوا سے تو زیادہ مچلتی ہے ٹھیک ہے اور کافی ایکڑ جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا جل جاتے ہیں اور پھر کافی دیر تک وہاں پہ دوبارہ نئے درخت پیدا نہیں ہوتے نہیں اگتے کیونکہ جڑی بوٹیاں سپور سیڈز ہر چیز جل جاتی ہے ہر چیز تو نئے بودے کہاں سے اگنے ہیں بیچ بغیرہ سے اگنے ہیں تو جب بیچ ہی نہیں رہیں گے سب چیزیں جل جائیں گے تو پھر ایک ٹائم لگے گا وہاں پہ دوبارہ فوریسٹ کو گروہ کرتے ہوئے تو نیچرلی بھی ہو سکتا ہے یا فلڈنگ ہو گئی ہے سلاب آگے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی نیچرل ڈیزاستر جتنے بھی آپ نے پڑے ہیں کون کون سے ہوتا ہے نیچرل ڈیزاستر ارت کوئی ہے اور والکین اور ارپشن آپ نے پڑا ہوگا والکین ارپشن اور لینڈ سلائڈنگ کے بارے بھی سونا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری نیچرل ڈیزاسترز ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے لیکن اب ذرا آؤ کس کی طرف آرٹیفیشلی کیسے ہوگی اب انسان جو ہے وہ جنگلات کو کیوں کاٹتے ہیں پہلی ریزن وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ہم ایگری کلچر کر لیں کیا کر لیں کچھ بچے کہتے ہیں سر وہاں پہ بھی کوئی ہم ایگری کلچر کا مطلب پودے ہی اگا رہے ہیں پیٹے ایگری کلچر سے مراد زراعت ہے جنگل ہگانا نہیں ہے جنگل کا مطلب بڑے بڑے درخت وہاں پہ ہر ورائٹی کی جاندار بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہم ایگری کلچر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک سپیسیفک فصل کاشت کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایگری کلچر ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہاں پہ فیکٹریز بنانی ہے فیکٹریز بنا لیتے ہیں ریلوے ٹریکس بنا لیتے ہیں مائننگ کے لیے مائننگ کیسے کہتے ہیں کان کو نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی چیز آپ نے ڈھونڈی ہے مائننگ کے لیے ہم وہاں سے ایریا خالی کر لیتے ہیں اور فار وڈ ہم وڈ چاہیے ہمیں ٹھیک ہے روڈز بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی کر دیتے ہیں درمیان سے روڈ نکال دیتے ہیں ہمیں لکڑی چاہیے لکڑی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں دو قسم کی لکڑی ہوتی ہے ایک ٹمبر ہوتی ہے اور ایک لمبر ہوتی ہے کچھ بکس کہتی ہیں ٹمبر اور لمبر سیم وڈ ہے جس کو ہم ایزا فرنیچر وڈ بھی کہتے ہیں ہم بلڈنگ میٹیریل کے طور پر یوز کرتے ہیں گھر میں یا کوئی اشیاء بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس لکڑی کو ٹھیک ہے تو یہ ٹمبر اور لمبر لیکن کچھ بکس کہتے ہیں ٹمبر وڈ جو ہوتی ہے وہ فرنیچر والی لکڑی ہوتی ہے وہ بلڈنگ میٹیریل ہے وہ چیزیں بنانے کے کام آتی ہے اور لمبر وڈ جو ہے یہ جلانے کے کام آتی ہے کس لیے کام آتی ہے جلانے تو لکڑی تو کوئی بھی ہم جلا سکتے ہیں لکڑی تو کوئی بھی ہے ہم جلا کے کوکنگ پرپس کے لیے ہیٹ پروڈکشن کے لیے کسی بھی مطلب کے لیے مقصد کے لیے ہم اس کو جلا سکتے ہیں تو یہ وجہ ہے ہمارے پاس قازز تھے کس کے ڈی فورسٹیشن کے تھوڑا سا لکھا ہوئے آپ کے پاس پیراگراف اس کے علاوہ کیا اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے دی فورسٹیشن اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے کونسیکنسیز اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے جی گلوبل وارمنگ ائر پولوشن ہم باری باری لکھ لیتے ہیں سارے ہمارے پاس ائر پولوشن ہے جی اکسیجن کام ہو جائے گی کاربن ڈا ایکسائیڈ زیادہ ہو جائے گی اور کاربن ڈا ایکسائیڈ میجر گرین ہاؤس گیس کاربن ڈا ایکسائیڈ جب گرین ہاؤس گیس ہے تو اس کی وجہ سے بیٹے کیا ہوگا گرین ہاؤس ایفیکٹ اچھا اور گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی بیٹے گلوبل وارمنگ کیا ہوگی گلوبل وارمنگ اچھا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اچھا اس کے علاوہ اور بھی ہم نے پڑا ائر پولوشن کی وجہ سے کیا بھی ہوگی ایسید رین بھی ہوگی ٹھیک ہے سموگ فورمیشن بھی ہوگی تیمپریچر رائز وہ آگے اسی کے اندر اس کے علاوہ جب تیمپریچر رائز ہوگا تو کیا آئیں گے بیٹے فلرڈز کیا آئیں گے یہ ساری چیزیں ہیں اچھا ایک بات اور وہ کہتے ہیں یا تو ہم دی فورسٹیشن خود کر دیں یا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوور ہنٹنگ کرتے ہیں آپ نے پڑھا تھا نا بائیو ڈائیورسٹی والے چیکٹر میں ایفیکٹ آف دا ہیومن ایکٹیوٹیز آن دا بائیو ڈائیورسٹی تو وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا اوور ہنٹنگ اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی دی فورسٹیشن ہو سکتی ہے کیسے وہ کہتا ہے فور ایکزامپل کوئی پیسٹ وغیرہ ہیں کیا ہے پیسٹ وغیرہ کیڑے مکوڑے ہیں جو درختوں کو کھاتے ہیں جو درختوں کو ان کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچرل پریڈیٹرز بنائے ہیں ان کے کیا بنائے ہیں جیسے بلی کو کون کھائے گا چوہے کو کون کھائے گا بلی کھائے گی چوہے کو کون کھائے گا اگر ہم ہمیں چوہے بچانے ہیں یا ہم بلیاں ختم کر دیں بلیاں تو کس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی چوہوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی یعنی بلی اس کا نیچرل پریڈیٹر تھا بلی اس کا نیچرل تو جو نیچرل پریڈیٹر جب ہم کسی جاندار کا ختم کر دیں گے تو ان جانداروں کی تعداد اس سپیسیفک ایریا میں کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈی فائل اسٹیشن کی بجائے اوور ہنٹنگ کر لیتے ہیں کچھ خاص قسم کے پریڈیٹرز ہیں ان کو ہم جنگل سے ختم کر دیتے ہیں پھر ان کے جو پریے ہیں ان کے جو پریے پاپولیشن بڑھ جاتی ہے پریے پاپولیشن پریڈیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ پریڈیشن پریے ریلیشنشپ میں پاپولیشن انڈر چیک رہتی ہے پاپولیشن کنٹرول میں رہتی ہے جیسے سی سٹار کے بارے میں اگزامپل پڑی تھی سی سٹار میوسیلز کھاتی ہے جھینگے کھاتی ہے اگر وہ سی سٹار نہ ہو تو میوسیلز کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ باقی چھوٹے جانداروں کے زندگی کا مسئلہ بن جائے گا تو اسی طرح ہمارے پاس جو پریڈیٹری اورگنیزمز ہوتے ہیں ہم ان کو ہنٹ کر لیتے ہیں اور جو بچتے ہیں ان کے پیسٹ وغیرہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ درختوں کے اوپر اٹیک بھی زیادہ کرتے ہیں درختوں کے اوپر اٹیک بھی جس کے نتیجے میں ہمارے ٹری جو ہیں ان کی اچھی سے افضائش ہے نئے درختوں کی افضائش لہٰذا کس طرف ہم چلے جاتے ہیں دی فوریسٹیشن کی طرف تو یہ بھی ایک کاز ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اوپر پاپولیشن کی طرف نظر ڈالیں تو دیفینیشن بیٹے ہیں آپ پریویس دیفینیشن اچھی لکھی ہوئی ہے وہ دیفینیشن وہاں سے کر لوگے کہ کسی ایریا کی پاپولیشن ہولنگ کپیسٹی سے جو ہے نمبر آف انڈویجول انکریز کر جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اوپر پاپولیشن زیادہ آبادی اوپر پاپولیشن کی ہم نے ڈیفرنٹ ریزنز پڑی تھیں کہ ہم نے ایک طرف مورٹیلیٹی ریٹ مرنے کے ریٹ کو کم کر لیا مرنے کے ریٹ کو کہ لوگوں کی جو مرنے کی شرعہ تھی وہ کیا کر دیا اور پیدا ہونے کی شرعہ جو ہے اس کے اوپر ابھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے بہت سے ایسے ایریاز ہیں علاقے ہیں جہاں پہ کنٹرول ہے لیکن بہت سے ایسے پاپولیشن والے ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی اس طرح کی اویرنیس نہیں ہے تو برث ریٹ بھی زیادہ ہے اور در سے ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایوریج لائف لوگوں کی بڑھ گئی جب ایوریج لائف بڑھ گئی تو ہمارے پاس زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص ایریہ میں پائے جانے لگے ٹھیک ہے آپ کے پاس گراف ہیں کہ کس کس پاکستان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نائنٹین ایٹی کی بات ہے جب پاکستان بنا ہے شاید اس وقت کی بات ہے تو یہ سکس ہنڈرڈ ملین جو ہے نا وہ عبادی تھی اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے آپ پاکستان کی وہ کہتا ہے ٹھونٹی ٹھونٹی فائیب تک یہ ٹھونٹی فیفٹی تک جو ہے دوہزار پچیس یا پچاس تک بلکہ پچیس تک کی آئیڈیا آپ کی موقع نے دیا ہے کہ یہ سکس ہنڈرڈ ملین سے سکس بلین تک چلے جائیں گے ہم کہاں چلے جائیں گے سکس بلین ایک بڑا فگر ہے تو یہ پوری ہمارے پاس آبادی جو ہے نا وہ ہم ایک دفعہ ریٹ کر لیتے ہیں گراف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سن میں جائے نا وہ آبادی جو ہے وہ بڑی ہے ہمارے پاکستان کی بھی منشن ہے پوری دنیا کی بھی منشن ہوگی دیکھ لیتے ہیں دونوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں پیٹے پیج نمبر ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس دیفورسٹیشن ہے دیفورسٹیشن مین کلیرنگ آف دا فوریسٹ بائی دا نیچرل کازز آرد بائی دا ہیومن بیٹے قدرتی وسائل کی وجہ سے یا پھر بائی ہیومن دونوں طریقوں سے لارج ایریاز آف دا فوریسٹ ہیب بین کلین فور کس کس مقصد کے لیے ہم نے لارج ایریاز کو کلین کیا بیٹے ایگری کلچر فیکٹریز روڈز ریڈ ریکس اینڈ مائننگ ہیومن کٹ دا ٹریز فور گیٹنگ وڈ جو لکڑی ہم لیتے ہیں بیٹے ہیومن کٹ دا ٹریز فور گیٹنگ وڈ بریکٹ میں کیا لکھا ہوئے ٹیمبر وڈ یہ وہ وڈ ہے جس کو ہم فرنیچر کے لیے یا بیڈلی میٹیریل کے لیے یوز کرتے ہیں دونوں کاموں کے لیے آ سکتی ہے ہیومن پریز اون دا فوریسٹ انیمال ویچھ آر دا پریڈیٹرز اف میری انسیکٹس اینڈ پیسٹ بیماریاں بھی پلاتے ہیں روٹس بھی کھا جاتے ہیں شوٹس بھی کھا جاتے ہیں اسی طرح دا ایفیکٹس آف دا دی فوریسٹریشن انکلوڈ فلرڈز ڈروڈز لینڈ سلائیڈ سوئل ارویان گلوبل وارمین لوس آف ہیبیٹیٹ آف دا میری سیپیشیز کافی سیپیشیز کی جنرل ہیبیٹیٹ لوس ہو جاتے ہیں ہماری یہاں منشن نہیں کی کافی سارے تھے اس کے بعد پیٹے اوور پاپولیشن ہے وینڈا انڈسٹریل ریولیشن آئی سٹارٹڈ سمویر ٹو ففٹی ہیرز اگو ڈھائی سو سال پہلے کی بات ہے جب انڈسٹریلائزیشن فیکٹریز بننا شروع ہوئیں دا ورڈ پاپولیشن باز سکس ہنڈرڈ ملین پوری دنیا کی آبادی جو تھی وہ بیٹا کتنی تھی دیٹ سیم لائک آلوٹ آلوٹ پوری دنیا کی آبادی بتائیے کس کی بتائیے پوری دنیا کی اینڈ ویل گرو ٹو ایٹ بلین بائی ٹوانٹی ٹوانٹی فائی دوزار پچیس تک کتنی ہو جائے گی ایٹ بلین یہ پوری دنیا کی ہے بیٹے بیٹر ہیلت فیسیلیٹیز انڈور تا مورٹیلیٹی ریٹس یعنی کہ ہمارے پاس صحیح کی سہولیت اچھی ہو گئی اور مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا مرنے کی شرح مورٹیلیٹی ریٹ کی سے کہتے ہیں مرنے کی شرح have been contributed in the population growth جس کی وجہ سے population کی growth بہت زیادہ ہوئی ہے اچھا بیٹے اس کے بعد یہ population of پاکستان دیورٹ بینک کے اکارڈنگ لکھی ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ون میں ایٹی فور ایٹی سیون نائنٹی ذرا گراف میں دیکھیں بیٹے فیفٹی ون سے سکسٹی ون 2.45 پھر نائنٹین سکسٹی ون سے سیونٹی ہائیسٹ growth ہوئی ہے کیوں انیس سو پینسٹ کی بھی جنگ ہوئی تھی اور انیس سو اکتر کی بھی جنگ ہوئی تھی لوگ گھروں میں ہی رہتے تھے یہی کام تھا اس کے بعد 3.66 پرسنٹ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی ٹو اور ایٹی ون میں دیکھیں کم ہوئی اس کے بعد 2.69 کم ہوئی 2.05 کم ہوئی یعنی کہ اب ہمارے پاس اس کا مطلب لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے لوگوں میں ہمارا جو ایڈوکیشن لیول ہے وہ ذرا امپروو ہوئا ہے تو نیچے لکھا ہے پاکستان population growth rates انڈرلائن کریں سورس کون بتاتے ہمیں پاکستان ایکانومی سروے ایکانومک سروے منسٹری آف پاپولیشن ویل فیر گورنمنٹ آف پاکستان یہ پورا ادارہ ہے اس کے بقاعدہ ہمارے پاس وزیر اور پوری ان کی دپارٹمنٹ ہے ویل فیر کا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ مردم شماری وغیرہ کرواتے ہیں تو یہی لوگ ہوتے ہیں یہ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کتنی ہے شرح خاندگی کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں کتنے لوگ کتنے لوگ انپڑ ہیں کتنے لوگ جوب والے ہیں کتنے جوب لیس ہیں اور جو ہائیس لیول ہے وہ کتنے لوگ سٹڈی کا کر چکے ہیں اور اس سے کم میٹرک لیول تک کتنے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اس ہول ٹاپک میں کوئی قسطن ہو تو آفیمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ